میں آپ کے ساتھ نیک ڈیزائن کا بہت ہی غفظ سا ڈیزائن لے کر آئے ہوں جو کہ میں نے اس طرح سے لیس اور چولی پابی کے ساتھ ریڈی کیا ہے تو آپ سب سے ریکیسٹ ہے کہ جو بھی چینل پر نیو ہیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میرے آنے والا ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہلے ہی پہنچ جائے گی نیک ڈیزائن بنانا بہت ہی ایسان ہے میں بہت ہی ازی طریقے سے آپ لوگوں کو سم مات کرنا تو چلے آپ شروع کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں نے سٹریس لے لی ہیں یہ تھوڑی سی لمبی ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ اٹیش کرنی ہے درمیان میں اور ان کی مجرمت میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں یہ کتنی ہے تو یہ میرے پاس ٹو انچ آڑی ہیں اور ان کی جو لینس ہے وہ میرے پاس سیونٹین ایچ ہے آپ اپنی مرضی کے آفارڈنگ لینس ویٹ میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں اس کے پاس یہ لینس ہے جو میں نے اٹیش کرنی ہے تو اس کی اٹیش کرتی ہے بکرم دو انچ آڑی ہے اور اس کی جو لینس ہے وہ میرے پاس 15 انچ ہے تو یہاں پہ اوپر سے میں نے نیک بنانا ہے تو میں نے 4.5 انچ ہوئے ہیں وہ چھوڑ دی گئے ہیں اور نیچے سے کیا ہے کیونکہ اوپر نیک آ جائے گا تو وہ جگہ جو ہے وہ کور ہو جائیں گی تو یہاں اب یہ جو بکرم ہے اس کو میں آپ سینٹر میں سے کٹ کر دوں گی یہ کٹ جو ہے یہ بلکل اس کے سینٹر میں کرنا ہے اور نیچے سے تقریبا میں ایک ڈیڑھ انچ ہے وہ اس کو چھوڑ دوں گی آپ اس کو اور لمبا مزید کر سکتے ہیں میں نے اوپر لیس لگا رہی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو دو انچ ہے وہ چھوڑ دوں گی تو یہ نیچے لیس کی اوپر آ جائے گی اب یہاں پہ میں نے ہلکا سا تیچھا کٹ لگایا ہے اور پھر اس کٹ میں اس طرح سے تھوڑا سا فیبریک کو جو نیچے والا اس پر بٹھا دینا ہے اس طرح سے چاہے آپ ہاتھ سے موڑ کر اس طرح سے سینٹر میں سے فیبریک کو بٹھا دیں اور اس کے بعد یہ سٹریپ ہیں جو میں نے اس کی اوپر اٹیچ کرنی ہے تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے آپ کلیر ہی نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں اس پہ اب پائپنگ اٹیچ کروں گی تو نیچے سے میں نے سیزی والا سائٹ پہ فیبریک کو رکھا ہے اور ایک ایک پیٹ کا مارجن چھوڑتے ہوگی اس طرح سے میں سلائی لگاؤں گی بکرم پیپر تک میں نے سلائی اٹیچ کر دی ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں اب اس کی دوسری سائٹ سے بھی سے میں اسی ہی میں سلائی لگا دوں گی جیسے میں نے اس سائٹ پہ لگائی ہے تو یہ بھی وہیں سے شروع کرنی ہے جہاں سے ہمارا یہ تچھا کٹ لگا ہوا ہے اس والی سائٹ سے تو اب نیچے میں نے اس طرح فیبریک کو برابر کرتی ہوئی رکھا ہے اور اسی طرح ایک ایک پیٹ کا مارجن چھوڑتی ہوئی ہے اس کی اوپر بھی سٹیچ لگا دیں گے تو یہ سٹیچ میں نے لگا دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو پائپنگ کو بلٹ دیں گے اس طرح سے اور اس کی پائپنگ نکال لیں گے اور اس کی اوپر میں اب ایک سٹیچ لگا دوں گی تاکہ پائپنگ جو ہے وہ اپنی جگہ بھی پرفیکٹ بیٹ جائے یہ ساری پائپنگ جو ہے وہ اس طرح سے میں نے لگا لی ہے بہت ہی نیٹ طریقے سے یہ لگ رہا ہے کیونکہ اس کی نیچے ہم نے بھکرم بھی لگائی ہے تو اس وجہ سے اس میں جو ہے کافی نیٹ آ رہا ہے ہمارا نیک اس کے علاوہ آپ سب سے ریکیسٹ ہے کہ کائنی چینل کا ویڈیٹ بھی کریں آپ کو میرے چینل پر سٹیچنگ ٹوریل سے ریلیٹڈ کافی اچھی ویڈیوز مل جائیں گی تو یہ ساری پائپنگ جو ہے اب میں نے لگا لی ہے اب اس کے بعد اس کی اوپر میں لیس لگاؤں گی تو لیس جو ہے وہ میرے پاس دو قسم کی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور نیٹ آیا ہے میرے پاس تو یہ ایک کھٹل کی لیس ہے اور ایک دوسری ہے تو ان دونوں کو میں اس طرح سے کمبائن کر دوں گی اس کی سائٹ سے اس طرح سے سٹیچ لگا دوں گی تو یہ تھوڑی سی چوڑی ہو جائے گی یہ دونوں سیم کلر میں ہیں تو اس طرح سے میں نے ان کو کمبائن کر دیا اب اس کی جگہ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیس اگر آپ کے پاس دوسری لیس نہیں ہے تو آپ سنگل بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ساری جو ہے میں لیس بنا دوں گی اس کو کیونکہ میں نے نیک پہ اٹیچ کرنی ہے اب اس کی پیچھے سے میں نے اس طرح کر کے اس کو پائپنگ کو بٹھا دیا ہے اور یہاں پہ اب پائپنگ یہ جو ہے لیس میں اس کی اوپر سے اٹیچ کر دوں گی تو لیس جو ہے وہ میں یہی سے شروع کر دی ہوں جہاں پہ میرا بکرم تھا کیونکہ اوپر سے میں نے نیک لگانا ہے تو وہ جگہ جو ہے وہ بیچ میں خالی وہ اس میں نیک پہ کور ہو جائے گی تو یہاں پہ اب اس طرح ہم اس کا کورنر جو ہے وہ بول لیں گے ایسی ہم اس کی دوسری سائٹ سے بھی ٹرن کر لیں گے تو یہ ساری لیس جو ہم نے لگا دی ہے اب اس کی دوسری سائٹ پہ میں اور لگا دوں گی اس طرح سے میں نے سارا جو نیک پہ لیس تھا وہ لگا دی ہے اب اس کے بعد ہم اس کی اوپر نیک لگائیں گے یہ بکرم پیپر میں نے لے لیا ہے تو میں نیک کی جو ویٹ لے رہی ہوں وہ 3.5 انک لوں گی اور اس کی ڈیپٹ یہ ہے وہ میں 5 انک لوں گی آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن نیکے سے میں نے کٹ لگانا ہے تو وہ 7 انک تک ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے یہاں پہ 5 انک لیا ہے اس طرح بوس کی شیپ بنا کر ہم اس پہ راؤنڈ شیپ بنا دیں گے اب جہاں پہ میں نے کٹ لگا ہے اسی کی اکورڈنگ اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اب ہم اس کو ایک فیبریک یوں پر اس طرح سے پیس کر لیں گے اور سینٹر میں سے اس کو کٹ کر کے ٹو پارٹ میں ڈیوائٹ کریں گے اور پھر اس طرح سے ہم اس کو پیس کر دیں گے تو اس طرح سے میں اس کو رکھوں گی اور اس کو پیس کروں گی کیونکہ یہ دونوں سیپریٹ پارٹس ہیں تو ہم نے ان کو دونوں کو سیپریٹ سیپریٹ اس اس طرح سے پیس کر دینا ہے فیبریک یوں پر تو یہ اس طرح سے سارا جو ہے وہ میں نے پیس کر لیا ہے اب اس کو کٹ بھی لیا ہے سینٹر میں سے اور سائڈوں سے بھی میں نے دو دو سینٹی میٹر چھوڑ کر اس کو کٹ دیا ہے اب یہاں سے ہم اس طرح سے کر کے فیبریک کو اس طرح سے بٹھا دیں گے دونوں سائڈوں سے اور اس کے سائڈوں سے اس طرح سے ہم کنارے جو ہیں دونوں کے بھول لیں گے پہلے میں ان کے کنارے بھولوں کی اس طرح سے جہاں پہ جس طرح سے آپ کو شو ہو رہا ہے دونوں سائیڈوں سے اس طرح سے ہم کنارے جو ہیں دونوں کے نیک کے اس طرح سے بھول لیں گے اس کے بعد اب ہم اس طرح سے لیں گے فیبریک کو جہاں جو شرٹ والے ہیں اور بلکل اس کے برابر سے کنارے ملاتے ہوئے ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اس کے اوپر سے جہاں پہ ہمارا بکرم ہے وہاں تک ہم اس کا سٹچ لگا دیں گے ایسی ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی لگا دیں گے بلکل اس طرح سے سیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو بکرم ہمارا پہ ہے یہاں پہ جو شور ہے بلکل اس کو پائپنگ کے ساتھ اس طرح سے رکھ دینا ہے اور اس کی اوپر سے اس طرح سے ساری سلائیڈ لگا دیں گے تو سلائیڈ لگانے کے بعد ہم اس کو اب اس کے سینٹر میں ایک پیر کا ماجن چھوٹی کٹ دینا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے تو یہاں پہ میرے سے چھوٹا سا جو گلپ تھا وہ میس ہو گیا تھا تو میں اب یہاں پہ دکھا رہی ہوں میں نے یہاں پہ پلٹ دیا تھا چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر اور اسی طرح ہماری یہ نیٹ کی بلکل پروپر اور پروپر شیپ بن گئی تھی اب یہاں جو سینٹر والا پارٹ بیچ میں اوپن ہے تو ہم اس کے نیچے یہ سٹریپ لگائیں گے تو میں بتاتی ہوں یہ سٹریپ میں نے کتنی لی ہے اور یہاں سے اوپر سے سیون ہی تک مجھے نیچ چاہیے فائیو انچ اوپر سے تھا تو دو انچ میں نیچے سے چھوٹ کا سٹریپ لگا رہی ہوں یہ سٹریپ میرے پاس ٹھائی میٹر چوڑی ہے اور لینڈھ اتنی ہے جسنا یہ نیچے پارلا پارٹ کور ہو جائے اور یہاں سے دو میٹر چوہے دو انچ چوہے ہیں وہ میں نے اندر کی طرف فیبرک کو فورڈ کر دیا ہے اور اس طرح سے میں اس کی نیچے رکھ کر پائپے کے بلکل ساتھ ساتھ اس طرح سے سلائی لگا دوں گی تو یہ اس طرح سے ساری جو ہے وہ میں اسی طرح سارا اٹیچ کر دوں گی اوپر تک اوپر سے نیک میں نے فائیو انچ کا کاٹا تھا انچ سے دو انچ چوہے ہیں وہ میں نے سپیس چھوڑ کر انچ سے فیبرک لگایا ہے تو یہ سیون انچ کا بیچ میں ہوں گیا ہے ٹوٹل تو آپ چاہیں تو اس میں ٹوٹل اوپر لگا کر بند کر سکتے اور اوپر سے راؤنڈ نیک جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے سارا جو ہے اب میں نے لگا دیا ہے اس کے بعد اس کی نیکی سے میں ترپائی کر لوں گی یہ میرے نیک کی ہے فائنل لک ای ہوپ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں فرینز کے ساتھ انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ مل انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو ملیں گے تک آپ yoڈیو ملیں گے